السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم نے آخر ویڈیو کل ہم نے رسکس کیا تھا ساؤنٹ انٹینسٹی لیول آج ہم بات کریں گے ریفلیکشن کی کیا ہوتا ہے بسکلی اس کو ایکو بھی بولتے ہیں اور ایکو کا مطلب ہے گونچ آپ نے کبھی ہیلی ایریاس پہ گئے ہیں کبھی بچپنے میں کبھی آپ نے آواز آگائی اور آپ پیس آپ کو آواز آکے آپ کے کانوں میں سنائی دے تو آپ کہتے ہیں جی واہ دی واہ موجزہ ہو گیا مجھے میری آواز ہی جو ہے وہ واپی ساتھ لیکن وہ اصل میں ہو کیا رہا ہوتا ہے اصل میں سائنس کے لحاظ سے وہ ریفلیکشن ہو رہی ہوتی ہے ساؤنٹ کی مطلب اگر آپ یہ دیکھیں یہ آپ کھڑے ہیں ویسے تو آپ نہیں ہوں گے اتنے بورے لیکن تو یہ آپ ہی کھڑے ہیں سمجھ لیں تو یہ آپ کھڑے ہیں آپ یہاں سے چل آئے ہیں آپ کی ساؤنٹ کی آپ کی جو وائبریشن پیڈیوز ہوئی ہے آپ کی ٹنگ کی اس نے ساؤنٹ پیڈیوز کیا اور اس ساؤنٹ کی وجہ سے آپ ساؤنٹ کی ویوز جو ہیں وہ ٹریول کر رہی ہیں اب آگے ہے دیوار یا کوئی آپ کہہ لیں ہیلی ماؤنٹن ہے کوئی اب کیا ہوگا آپ کا ساؤنٹ کی ویوز جو ہیں وہ جا کے اسے ٹکرائیں گے ٹکرانے کے بعد آپ کو کچھ لمحے کے بعد کچھ لمحے کہہ لیں کچھ سیکنڈ کے بعد آپ کو وہی ویوز جو ہے وہ ویسے ہی آ کر دوبارہ آپ سے ٹکرائے گی ٹھیک ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایکو بسکلی وہ ریفلیکشن آف ساؤنٹ ہوتی ہے جسے آپ گونج کہتے ہیں کہ میری آواز مجھے آپ واپس آئی آواز ہی با تو ہم نے بھی بہت بار ایسے کیا ہے کہ جی آواز واپس آری ہے پاک میں جاتے سے تو ایسے اکثر کرتے تھے تو آپ نے بھی کر کے دیکھا ہوگا تو بسکلی آج آپ کو اس کی ریزن پتہ لگے گی کہ وہ ہوتا کیا ہے اصل میں اصل میں ساؤنٹ کی ویو جو ہیں ان کو میڈیم رکوائر ہوتا ہے وہ ایر کے ٹرائبل کرتی بھی جاتی ہیں اور جا کر جیسی اوبجیکٹ سے جا کر ٹکراتی ہیں ٹکراتی ہیں ٹکراتی ہیں پیچھلے میں چیپٹر کے انتر آپ نے ریپر ٹینک پڑھا تھا تو اس میں آپ نے ریفلیکشن کی ڈیفنیشن پڑھی ریفلیکشن میں وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ویو امرجن فرم ون میڈیم انترین 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 میڈیم بانس بیک مطلب یہ بانس بیک بیک بانس بیک آپ کو واپس سنائی دے رہی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں جی ریفلیکشن ہو گئی اب ریفلیکشن جو ہے یہ ہو گئی ریفلیکشن اب ریفلیکشن کس اینگل میں ہوگی ریفلیکشن ہوگی ایکو کی اینگل میں یعنی گونج میں آپ کو گونج سنائی جائے یہ تو بات ہوگی ریفلیکشن آف ساؤنڈ کی اس میں بہتی ہوتا ہے جی ویو جاتی ہے جا کر دوسرے میڈیم سے ٹکراتی ہے ٹکراتی ریفلیکشن کہتے ہیں اس کے بات کہتے ہیں سپیڈ آف ساؤنڈ سپیڈ آف ساؤنڈ آئی اکو آت سپیڈ آف ساؤنڈ نکال لے کا ایک فرمولا آپ کی بک پر لکھا ہے وہ ہے جی وی ای ای کو ٹو ای ف لیمدا وی کیا فرمولا فرمولا ساؤنڈ سپیڈ ہوگی وہ کیا ہوگی سوالیڈ لیکوڈ اور گیس یہی تین طرح کے میٹیریل جو ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے رہا تو سوالیڈ میں کیا ہوگا دیکھ سوالیڈ میں مولیکیوز آپس میں ٹائٹلی بیک ہوتے ان کے لئے بڑا آسان ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے انرجی کری کر دیو ٹائٹلی پیکنگ مولیکیوز اور لیکوڈ میں کیونکہ ڈسٹنس زیادہ ہوتا ہے مولیکیوز سے ان کا ٹائم لگتا ہے ایک جگہ سے کیری کر کے دوسری جگہ پہ شبجہ سے بس ہے بس کے پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جانے میں ٹائم لگتا ہے اور اگر بس نے جانا ہی بلکل چونک پہ ہو پھر ٹائم نہیں لگے گا لیکن اگر اس نے جانا ہو شادر مول تو ٹائم لگے گا تو دسٹنس میٹر کرتا ہے اب سولیڈ میں دسٹنس نہیں ہوتا نیکوڈ میں ہوتا آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ سویڈ جو ہے وہ موڈریٹ رہے گی زیادہ ایم کا ایک گیس میں آپ کو بتایا مولیکلز رینڈم موشن کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں بڑی خالی جگہ ہوتی ہے فری سپیس بڑا آلا سپیس ہوتی ہے تو کیا ہوگا ان کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو پھر گیس میں آواز کی سپیڈ ساون کی سپیڈ سب سے کام ہوگی لہو سپیڈ آپ کیا سکتے ہیں یہ ایک مبیرزن آپ کی بکے اوپر بھی دیا تھا میں نے کہا آپ کو اس طرح سب جان ہو زیادہ بہتر انہوں نے ایسے کر کے بتایا جی فائیو ٹائمز گریٹر اور فیفٹین ٹائمز گریٹر مشکل بتانے کیا جاتا تم بھائی زیدہ دے سکتے آپ یہاں کھڑے آپ نے کیا کر نا ہے آپ نے ایسا ایریا دوننا ہے جس میں آپ کے سامنے ایک دیوار اور کچھ نہ ہو آپ نے یہاں کھڑے ہو کے تعلیب جانی ہے ایک تعلیب جانی ہے آپ کو کیا ہوگا وہ ساؤنڈ کی نکلے گی نکل کے دیوار سے ٹکرائے گی اور دیوار سے ٹکرائے کر واپس آپ کو ملے گی جو انہوں پر پڑھ ہے کونسپٹ ریفلیکشن کی وجہ سے آپ کو سنائی دے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس دیوار کا دسترنس لے لینا ہے جو کہ تقریبا 50 میٹر ٹھیک ہے 50 میٹر میجر کر لینا اس کو دسترنس لے لینا اور جو اس کو ٹرائیول کر آنے میں ایک تو جانے کا رستہ ہے اور دوسرا آنے کا مطلب یہ ہو جائے گا ٹوٹل ہنڈرڈ ہنڈر میٹر کی آواز کو رستہ تائے کرنا پڑے گا ایک تو جاری 20 کلیپ آپ سے آپ نے کر نی ہے اس کے بعد آپ نے جیسے ہی پہلی کلیپ کی آواز آپ کو سنائی دے آپ نے ٹائم کو سٹارٹ کر دی آپ کے پاس سٹوک وچ ہوگی جس کا ٹائم آپ سٹارٹ کر دیں پھر 20 کلیپ کریں گے back to back 20 کلیپ کرنے کے دی ٹائم آپ دی ٹائم کتنا تھا جی 50 اور ٹائم جو آپ آپ اپنا ایکس فیریمیٹ پہ آئے گا وہ آپ یہاں دکھیں گے ٹھیک ہے اس کو آپ سول کریں گے تو آپ کا جناب آنسر آجائے گا ٹھیک ہے 50 میٹرز ہیں میٹرز ہیں تو 50 میٹرز ہیں تو اس کو 50 ایم لکھیں اس آل ایم تو اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے اپنے ٹائم سے ٹائم آپ سیکنڈ میں لینا ہے آپ کے پاس سپیڈ آئے گی نورمل ٹیمیٹی پہ آئے گی 343 میٹر پر سیکنڈ تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہے اگر آپ کے پاس فریکونسی اور ویولنس نہیں یہ دونوں مشیل چیزیں لگ رہی ہیں آپ تو آپ کیا کریں گے آپ سمپل طریقے سے کر لیں گے ایک کو میتھڈ ہے آپ کے پاس تو آپ اس طریقے سے بھی ساونڈ کی سپیڈ ہے وہ نکال سکتے چلنج آج کیلئے بہت ہے میں آپ بہت ہو ہو رہے ہوں گے تو اب نیکس جو ہماری کلاس ہے اس میں بات کریں گے انشاء اللہ حافظ